بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کیمہ میٹر بنائیں گے بہت مزے کا لگتا ہے بڑا چٹ پٹا سا اور بھنا 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 بنتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی ایک پین میں میں نے ایک کپ پوائل لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ ایٹ کر رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے زیرے کو دو میڈیم سائز کی انین میں نے فائن چاپ کر کے رکھی تھی اس کو ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے لائٹ گولڈن براؤن بہت مزے کا لگتا ہے بڑا چٹ پٹا سا اس کو آپ پرائٹھے پوری روٹی جس کے ساتھ چائیں کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے خاص طور سے جب نئے مٹر آتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے اس وقت تقریباً ہماری پیاز ہماری ہو چکی ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن نہ رہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا ہاف کیجی میں نے کیمہ لیا ہے جس کو میں نے ہاتھ کا کٹوا لیا دھوکے اچھے سے میں نے صاف کر لیا ہے اس کو ایٹ کر رہی ہوں میں اس کو ہم ادھرک لیسن میں اس میں اچھی طریقے سے تل لیں گے تاکہ کیمہ کا کچھا پن یا اس کی سمیل بلکل نہ آئے تیمے کو بہت اچھے سے بھونیں گے اور بڑا بھنا ہوا بنائیں گے بہت مزیگہ لگتا ہے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ون ٹیبل اسپونس میں میں نے بسی لال مرچ ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپونس کے اندر دھنیا پاورڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی اسپونس کے اندر ہلدی پاورڈر ون ٹی اسپونس کے اندر نمک ایٹ کیا ہے میں نے اس کو بھی ہم اچھے سے تل لیں گے مسالے میں کیمے کو بہت اچھے سے تلیں گے فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے مستقل ابھی ہم اس کو تل رہے ہیں تاکہ اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے دیکھیں دو بڑے سائز کے ٹومیٹو میں نے لیے تھے فائن چاپ کر کے رکھیں اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے ہم پھرائے کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کو اتنا پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارا تھوڑا پک جائے دس منٹ کے لیے اس کو ہم لگائیں گے لو فلیم پہ دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو چکے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور یہ دھائی سو گرام مطر میں چھلے ہوئے مطر دھائی سو گرام میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے ہم تل لیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اچھی طرقے سے اس کو بھون لیں گے اور اس کو ہم مزید دس منٹ کے لئے دم پہ لگا دیں گے دیکھیں ہمارے ہو چکے ہیں دس منٹ مزید کیمہ بھی جو کسر تھی وہ پورا گل چکا ہے اور مطر بھی ہمارے گل چکے ہیں اب اس کے اندر تھوڑی سی میں دو تین کٹی مرچیں ہری مرچیں اٹ کر رہی ہوں کٹی ہوئی پانی بلکل خوشک کر لیں گے گرام مسالہ اٹ کر رہی ہوں میں اس کے اندر دیکھیں کیمہ مطر ہمارا تیار ہے بلکل بلکل تلا ہوا بنا ہے بنا ہوا بلکل بھی پانی نہیں ہے دیکھیں کتنا زبردر سا کلر آیا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا ہے بہت چٹ پٹا سا بڑا مزے کا بنتا ہے یہ روٹی سے کھائیں نان سے کھائیں اس کو میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ٹک ٹاک کو بھی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹک에요 ٹک کیئر پ таким جا ٹک کیئر پا ٹک کیئر پا